موسیقی آپ سب کو پریزدہ لوڈ چیفر سکی میں نام راجو ہے اور آپ لوگ اپنا نام کمنٹ بتا سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے الیوستہ الیون آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ پرمیسمن نے ہمیں کیا کیا جانور رکھانے سے منع کیا ہے اور کیوں منع کیا آئے گا اور آپ لیوستہ ضرور پڑھیں اگر آپ اس کو پڑھو گے پڑھو گے تو آپ نہ پاپ کرنے سے پاپ کرنے سے پہلے آپ سو بار ہی سوچو گے اس لئے آپ لیوستہ ضرور پڑھیں آپ دنوں میں کبھی بھی پاپ نہیں کرو گے کیوں نہیں کرو گے کیونکہ آپ پھر پاپ کرنے سے ڈر ہو گے میں بیچ پیس پہ آپ سے کچھ سوالیں پوچھوں گا اگر آپ نے اس کو صحیح جواب دیتے ہیں تو میں آپ کی ویڈیو لائک کروں گا سبسکرائب کروں گا اور کمنٹ بھی کروں گا اور سیر بھی کر دوں گا چلو بینہ کوئی دیری کے پڑھتے ہیں یہوہ نے موسیٰ اور حارون سے کہا اسرائیلیوں سے کہو کہ جتنے پشو پرتوی پر ہیں ان سبوں میں سے تم ان جیو دھاریوں کا ماس کھا سکتے ہو پشو میں سے جتنے چیرے وہاں فٹے کھر کے ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم روکتے ہیں اب دیکھتے ہیں چیرے فٹے کھر کا مطلب یہا ہوتا ہے کسے کہتے ہیں جو یہ آپ دو ناکھون دیکھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں ہمیں آپ پر ایک سبت ملائے جس کا نام ہے پاگور ہم کیا کہتے ہیں آئی ہم جانتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے لکھ رکھا ہے گائے بھینس آدھی پسو کا نکلے ہوئے چارے کو تھوڑا تھوڑا نکال کر چبانہ پارو کلاتا ہے اب آپ کو پتا ہے اپنے بھینس یا کیا بھینس اور کسی جانور کو اپنے دکھائے گا وہ ایسے مو ہلاتے رہتے ہیں مطلب وہ جو پہلے کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے انڈالتے ہیں دوبارہ کھاتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں پاگور اسے اپنے گائے کو دیکھا گائے مو چلاتی ہے بیس مو چلاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں چلو اب آگے پڑھتے ہیں انہیں کھا سکتے ہو پرانتو پاگور کرنے والے وہاں فٹے کھر والے میں سے ان پشیوں کو نہ کھانا ارثات اونٹ جو پاگور تو کرتا ہے پرانتو چیرے کھر کا نہیں ہوتا اس لیے وہاں تمہارے لیے اشدہ ٹھے رہا ہے اور اب یہاں پر دیکھو اونٹ کیوں منا گیا گیا ہے وہ کھو پاگور تو کرتا ہے مو تو چھواتا ہے شاء باتا ہے دیکھا نا آپ کو اونٹ ایسا اپنا مو کرتا رہتا ہے اور اس میں کھوڑ نہیں ہے مطلب جو اب کو فوٹو دیکھاتا ہوں دیکھئے اس کے نہیں ہے اونٹ کے نہیں ہوتے آپ کو ڈام کر دکھاتے ہیں اور یہ دیکھے ہیرن کے ہوتے ہیں اور بھی بہت جانور کے ہوتے ہیں جیسے گائے ہوگی گائے کی بھی بھی ہوتی ہے بہت سوگی بھی ہوتی ہے اور بہت جانور ہوگی ہوتے ہیں چلو آگے پڑتا ہے اب بیجو کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوئے گا وہ پاگر تو کرتا مدلہ اپنا کھانا لکال کے تھوڑا تھوڑا تو نکال کے کھاتا ہے مطلب مو چلاتا ہے لیکن اس میں خور نہیں ہوتا آپ اس کے پیر کے نیچے دیکھ سکتے ہیں نہیں ہوتا اس کے خور یہ دیکھئے پیڑ کے نیچے یہ نہیں ہوتا نا سیخور مدلہ بھی اپنا پاگر تو کرتا مدلہ اپنا کھانا پچا کے پھر دھوڑا تو نکالے کھاتا رہتا ہے یہ تو لیکن کرتا ہے لیکن میں خور نہیں ہوتا چلو آگے پڑتے ہیں اس لیے منہ کہہ گیا اور کھا رہا جو پاگر تو کرتا ہے پرنٹو چیرے خورکہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں بھی تمہارے لیے اشد ہے اور سوار جو چیرے ارثات فٹے خورکہ ہوتا ہے پرنٹو پاگر نہیں کرتا اس لیے وہاں تمہارے لیے اشد ہے اب یہاں پر دیکھئے پرمیسبر جی نے سوار کو بھی کھانے سمنا کیا کیوں منا کہ آپ کو پتا ہے سوار میں کتنی بیماری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بیماری ہے اب آپ دیکھنا آپ آگے 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 آپ پڑھتے جاؤ گے نا تو دیکھنا پرمیسبر نے جتنے بھی جانبراہ کھانے سمنا کیا نا ان سو میں بیماری تھی اس لیے پرمیسبر جی نے ان سب کو کھانے کو منا کیا تھا کیا آپ کو پتا ہے جو پہلے کے لوگ تھے انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن پرمیسبر کو سب کچھ پتاتا چلو اب آگے بڑھتے ہیں ان کے ماس میں سے کچھ نہ کھانا اور ان کی لوٹ کو چھونا بھی نہیں یہ تو تمہارے لیے ارشد ہے پھر جتنے جل جنتو ہے ان میں سے تم انہیں کھا سکتے ہو ارثات سمدر و ندیوں کے جیو جنتو میں سے جتنوں کے پنک اور چوٹے ہوتے ہیں انہیں کھا سکتے ہو اور جلچری پرانیوں میں سے جتنے جیو دھاری بینا پنک اور چوٹے کے سمدر و ندیوں میں رہتے ہیں وہ سب تمہارے لیے گھونی تھے وہ تمہارے لیے گھونی ٹھہرے تم ان کے ماس میں سے کچھ نہ کھانا اور ان کی لوٹوں کو اشد جاننا جل میں جس کسی جنتو کے پنک اور چوٹے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے اشد ہے اب یہ سب پڑھ کے آپ کو سمجھائے گے کہ اس میں صاحب صاحب لکھائے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس میں کو سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں اور لیکن اس میں ایک انچہ لکھا ہوا جس کو بولتے ہیں چھوٹا 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 اس کا ارث کیا ہے اس کا ارث چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چھوٹے کا ارث کیا ہے جس نے بھی اگر اس کا انصر بتا دیا تو میں اس کی جتنی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو ہوگی وہ لائک کروں گا اور کمنٹ بھی کروں گا اور سبسکائب بھی کر دوں گا اور سیر بھی کر دوں گا چلو بھاگی پڑھتے ہیں پھر پکچھیوں میں سے ان کو اسود جاننا یہ اسود ہونے کے کارن کھائے نہ جائیں ارثات اکھاب ہڑھوڑ کورر چیل اور بھاٹی بھاٹی کے باج اور بھاٹی بھاٹی کے سب کنگ سترموگ تھکمس جلککڑ اور بھاٹی بھاٹی کے جلککڑ ہواسیڑう گل اولو راجنس تھنیس گد سارس بھاٹی بھاٹی کے بھگلے ٹی ٹیڈی ڈی اور چمکادر اب یہاں آپ نام لیا ہے چمکادر کو کھانا منا ہے کیوں چمکادر کا نام تو اب تو اور فہمس ہو گیا ہے جب سے کرونا بائرس آیا ہے پتا ہے چمکادر میں اب کتنی بیماری تو ہے اور جو ہمارے پہلے کے پور بچ تے ہیں پور بچ کے پور بچ انہیں اتنا کچھ نہیں بتا تھا کیسے چیز کو کھائے کیسے چیز کو نہ کھائے کس میں بیماری ہوتی ہے کس میں بیماری نہیں ہوتی لیکن پرمیسور کو سب کچھ بتاتا اس لئے انہیں ان سب کو کھانے سے منع گیا تھا اس سے ہم کیا سکتے ہیں پرمیسور نے ہمیں پہلی اگیا دی رکھی تھی لیکن ہم لوگوں نے اپنی منوانی کری جیسے سگریٹر ڈبا آپ نے دیکھا اس کے اوپا لکھا ہوتا ہے لیکن آج کل کے لوگ کچھ نہیں مانتے انہیں تپسہ لٹا جب وہ ہسپیٹل میں اپنی آنکھڑی ساس سے گینتے ہوتے ہیں تب وہ سوچتے ہیں وہ ڈبا چھوٹا سا ڈبا اس میں اتنا بڑا لکھا ہوتا تب وہ انہیں سمجھ آتا ہے کاس میں وہ مان لے تھا ایسی اگر یہ بائبل کی چھوٹی سی لائن ہے اگر اسے لوگ پڑھ کے اس کے انوصہ چلتے تو کیا یہ کرونا بہر ساتھا کبھی نہیں آتا چلو اب آگے پڑھتے ہیں ایک منٹ آج کا دوسرا پرسن ہے نہیں پرسن نہیں میں آپ کو کچھ فوٹویں دکھاؤں گا وہ فوٹو پر نمبر لکھے ہوئیں گے ایک دو تین چار وہ فوٹویں آپ کو فوٹویں جو ہوئیں گے پر نمبر لکھے ہوئیں گے پھر آپ کو کمنٹ میں ایسے لکھنا ہے ایک نمبر ڈال کے اس کے آگے نام لکھ دینا ہے اس کا نام یہ ہے اس پنچی کا نام یہ ہے گا ایک ڈال کے دو ڈال کے پھر اس کے ایسے ڈال دینا ہے اگر جس نے بھی جس نے بھی اگر میں آپ کو بارہ فٹو دکھاؤں گا بارہ میں سے اگر آپ نے دس کے بھی اگر صحیح نام بتا دیا تو میں آپ کے آپ کی جنیو ڈیو کیس کو لائک کروں گا سبسکرائب بھی آپ کی چیلنس سبسکرائب بھی کروں گا اور کمنٹ بھی کروں گا اور سیر بھی کروں گا یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے اوپر نمبر لکھے میں ایسے ڈال ڈال کے آپ کو کمنٹ بھیجنا ہے جتنے پنکھ والے کھیڑے چار پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ سب تمہارے لئے اصد ہیں پر رنگنے والے اور پنکھ والے جو چار پاؤں کے بل چلتے ہیں جن کے بھومی پر کودنے فاندنے کو ٹانگے ہوتی ہے ان کو تو کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں ارثات بھاتی بھاتی کی ٹڈڈی بھاتی بھاتی کے فن کے بھاتی بھاتی کے جھنگور اور بھاتی بھاتی کے ٹڈڈے پرنتو اور سب رنگنے والے پنکھ والے جو چار پاؤں والے ہوتے ہیں وہ تمہارے لئے اصد ہیں اب بہت لوگ سوچ رہیں گے کہ ہم سب صحیح میں یہ سب کھائیں گے بھائی ان میں سے کچھ نہیں کھائیں گے میں تمہیں ایک چی بتاتا ہوں آپ نے ڈسکوبری چینل دکھایا گا ڈسکوبری چینل جس میں ایک بندہ جنگل میں اپنا کھو جاتا ترسکوبر کھانے کا ہوتا نہیں تو یہ یہ سب کھاتا جو ہم کہارے بائبل میں لکھا ہوا ہے کھاتا ہے نہیں کھاتا وہ اب ایسی جیسے اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پہلے مطلب پہلے کے جمعانے میں تو پہلے جنگل تو پھر زیادی ہوئے گا مطلب جنگل زیادہ تو جان بڑھ زیادہ مطلب پھر فصل ہے پھر فصل تو کمی ہوئے گی لب جان بڑھ زیادہ ہوتے تھے اور پھر پتا ہے اور جب جنگل اتنا بڑھ آتا تو مطلب اس میں پھر انسان تو جب آج کل گھوم ہوتے تھے تو پہلے تو کتنے پھر انسان گھوم ہوتے ہوئیں گے تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرمیس بر کو ان سب کے بارے پتا تھا لیکن جو لوگ تھے ان کو یہ ہی بتاتا کہ ہمیں کون کون سے جان بر کھانے اور کیا کہ نہیں کھانے ان کو جو ملتا تو وہ کھا لیتے تھے انہیں جاتا کچھ پتا نہیں تھا لیکن پرمیس بر کو اس کا سب کچھ بتاتا تو اس لئے پرمیس بر میں حرون اور موسا کو اپنے حضور کھلا کے انہیں آگیا دی کی انہیں سب کو بتا کیا انعیں کھانا ہے اور کیا انہیں نہیں کھانا متลک کیا سب دے اور مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جن میں بیماری به گی ان کو یہ لوگ نہیں کھائیں گے اور صد مطلب جن میں بیماری نہیں ہے ان کو یہ لوگ کھا سکتے ہیں اب بہت لوگ یہ سوچ رہی انگیں پرمیس بر تو ان سبکتہ تھی د pH یہ سو مار مڑک کھانے کی جو اڑت کیا تھی کیا بکڑی بکڑی ایسا تھوڑی مار کھانے کی انتے ہیں کیڑے کھانے کی اڑت تھی آپ کو پتہ ہے جب پرمیسپر جب ان کو چھوڑا کے مطلب جب لاسوندر پار کر کے جو جنگل ملے کیسے پرمیسپر ان کو کتنا کھانے کو دیا تھا کھانے پینے کو سب کچھ دیا تھا پرمیسپر نے پھر بھی نہیں کیا کر رہے تھے لالچ کر رہے تھے لالچ پھر ایک جب پرمیسپر سے بات کرنے اوپر گیا تو ان لوگوں نے سے پھر گیا کیا نیچے مرتیا بنائی ان میں فول چڑھائے چاند چڑھائے سونے چڑھائے ان کو اپنا بھگوان مان لیا ان لوگوں نے اتنا پاپ کیا آپ کو پتہ یہ جو پاپ ہی ہوتا ہے پرمیسپر تو ان سے بلکل پیار نہیں کرتا پھر پرمیسپر نے ان کے اوپر دیا دکھائی ان کو معاف کیا اور اتنا خوش بتایا دیکھو پھر پرمیسپر نے اتنی اچھی اچھی باتیں سکھائی کہ تمہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ سودھے یہ سودھے مطلب جن میں بیماری ہے ان میں بیماری نہیں ہے اب بہت لوگا پرسن یہ ہوگا کہ اس سمیں بھی کیا ہم یہ سب کھا سکتے ہیں کیوڑے مکھوڑے جن نے پرمیسپر نے کھا یہ کہا ہے تو کیا ہم ان سب کو کھا سکتے نہیں بھائی آپ سب کو پتا کی پہلے جنگل بھوت تھا اور جانبر بھوت تھے vier میں آہ انسان کم تھے لیکن اب کیا ہے انسان جادہ ہے جانبر کم ہے اب تو کھانے کی تو کوئی جڑتی بھی نہیں کیا آپ کو پتا ہے کھانے کھانا ہے جہاں بھی چلے جاؤ کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے آپ کہیں بھی چلے جاؤ کھانے کھانے ہیں تو یہ سب تو ہمیں جڑتا ہے نہیں اب کھانے کو اب وہ الگ کی بات ہے کی جب آپ جنگل میں کھو جاؤ یا گم ہو جاؤ تو آگے اس کھانے کو ہونا تو آپ یہ سب کھا سکتے ہو لیکن کیا کیا کھانا ہے کیا کیا نہیں کھانا جو پرمیس میں نے کھا ہے کوئی کوئی کھانا پتا ہے جو جس کا پرمیس میں نے منع کیا ہے ان سب میں کیا ہے بیماریاں اور اب ہمیں ان کو کھانے کی چورت نہیں ہے اب ان کو کھلانے کی چورتے سے لیے بھائی جان بھر سے پیار کرو کہ ان لوگوں نے ہمیں پہلے جندہ رکھا تھا اب ہم انہیں جندہ رکھیں گے چلو آگے بڑھتے ہیں ان کے کارن تم اشدہ ٹھہروگے جس کسی سے ان کی لوت چھوئی جائے وہاں سانچ تک اشدہ ٹھہرے اور جو کوئی ان کی لوت میں کا کچھ بھی اٹھائے وہاں اپنے وسترد ہوئے اور سانچ تک اشدہ رہے پھر جتنے پشو چیرے کھر کے ہوتے ہیں پرنتو نہ تو بلکل فٹے کھر اور نہ پاگور کرنے والے ہیں وہ تمہارے لیے اشدہ ہے جو کوئی انہیں چھوئے وہاں اشدہ ٹھہرے گا اور چار پاو کے بل چلنے والوں میں سے جتنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ سب تمہارے لیے اشدہ ہے جو کوئی ان کی لوت چھوئے وہاں سانچ تک اشدہ رہے اور جو کوئی اس کی لوت اٹھائے وہاں اپنے وسترد ہوئے اور سانچ تک اشدہ رہے کیونکہ وہے تمہارے لیے اشدہ ہے اور جو پتھو پر رینگتے ہیں ان میں سے یہ رینگنے والے تمہارے لیے اشدہ ہے ارثات نیولا چوہا اور بھاتی بھاتی کے گوہ اور چھپکلی مگر ٹک ٹک سانڈہ اور گرگٹان سب رینگنے والوں میں سے یہ ہی تمہارے لیے اشدہ ہے جو کوئی ان کی لوت چھوئے وہاں سانچ تک اشدہ رہے اور ان میں سے کسی کی لوت جس کسی وستو پر پڑ جائے وہاں بھی اشدہ ٹھہرے چاہے وہاں کاٹ کا کوئی پاتر ہو چاہے وستر چاہے کھال چاہے بورا چاہے کسی کام کا کئیسا بھی پاترہ دی ہو کیوں نہ ہو وہاں جل میں ڈالا جائے اور سانج تک اشدہ رہے تب شدہ سمجھا جائے اور یدی مٹی کا کوئی پاتر ہو جس میں ان جنتوں میں سے کوئی پڑے تو اس پاتر میں جو کچھ ہو وہاں اشدہ ٹھہرے اور پاتر کو تم توڑ ڈالا اس میں جو کھانے کے یوگی بھوجن ہو جس میں پانی کا چھوا ہو وہاں سب اشدہ ٹھہرے پھر یدی ایسے پاتر میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہاں بھی اشدہ ٹھہرے اور یدی ان کی لوت میں کا کچھ تندر و چھلے پر پڑے تو وہاں بھی اشدہ ٹھہرے اور تو ڈالا جائے کیونکہ وہاں اشدہ ہو جائے گا وہاں تمہارے لیے بھی اشدہ ٹھہرے پرنتو سوتا جس میں جل اکٹھا ہو وہاں تو شدہ ہی رہے پرنتو جو کوئی ان کی لوت کو چھوے وہاں اشدہ ٹھہرے اور یدی ان کی لوت میں کا کچھ کسی کا کسی پرکار کے بیچ پر جو بونے کیلئے ہو پڑے تو وہاں بھی شدہ رہے پر یدی بیچ پر جل ڈالا گیا ہو اور پیچھے لوت میں کا کچھ اس پر پڑا جائے تو وہاں تمہارے لیے اشدہ ٹھہرے پھر جن پشووں کے کھانے کی آگیا تم کو دی گئی ہے یدی ان میں سے کوئی پشو مرے تو جو کوئی اس کی لوت چھوے وہاں سانچ تک اشدہ رہے اور اس کی لوت میں سے جو کوئی کچھ کھائے وہاں اپنے وسترد ہوئے اور سانچ تک اشدہ رہے اور جو کوئی اس کی لوت اٹھائے وہاں بھی اپنے وسترد ہوئے اور سانچ تک اشدہ رہے اب یہاں پر بات ہوئی ہے لوت کیا ہوتا ہے لوت ہوتا ہے لاس لاس مطلب جو چیز مر جاتی ہے ہوتا ہے لوت آپ کو بتا ہے چپکلی نیولا گرگیٹ اگر یہ مر جاتے ہیں اگر یہ کسی بھی چیز میں پڑ گیا جیسے پانی ہو گیا کچھ بھی چیز ہو گیا تو آپ پانی کو پی ہوگے تو آپ کیا ہوگے بیمار ہوگے تو اس کو کیا بولا گیا اسود اس لیے جب بھی کچھ چیز مر جاتی ہے تو اس سے کیا کرو دور جاؤ نہ کہ اس کے پاس جاؤ آپ کو پتہ ہے چاہے کوئی سب جانور ہو چاہے نیولا ہو چاہے گرگٹ ہو مر گیا ہو اس میں جان نہیں ہو اور وہ مر گیا ہو اگر اس کو ہم چھویں گے تو ہمیں ہم کیا ہوئیں گے بیمار ہوئیں گے یہ سب پہلے کوئی لوگوں کو بلکل نہیں بتا تھا کہ ہم ان کو چھویں گے تو ہم بیمار ہوئیں گے لیکن پرمیسور کو یہ سب پتہ تھا تب ہی پرمیسور نے حرون اور موسیٰ کو اپنے پاس بلا کر ان کو آگیا دی کی ان سب کو جا کے منع کرو کی یہ یہ ان سب کو بلکل نہیں چھویں اور آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ یہ تو یہ تو ہمارے یہ سب کچھ تو ہمارے روج مرہ کی جندگی میں اب تو جڑا ہوا ہے کیا آپ کو پتہ ہے سب کے گھر میں چھویا ہوتا ہے ہمیں اس کو باہر پیکنا ہوتا ہے جبکہ بھی ایسی ان کو باہر پیکنا ہوتا ہے تو یہ سب تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب سابون ہے جسے ہم ہاتھ دو سکتے ہیں سینٹائزر اس کو ہم لگا سکتے ہیں پرمیسور نے ان لوگوں کو اس لیے منع کر رکھا تھا آپ کو پتہ ہے پہلے نہ سابون تھا نوک سجن سے وہ اپنے ہاتھ ساب کرتے ہیں وہ وہ بس جو بھی مرکیاں وہ بس اٹھاتے تھے بھار پھیک دیتے تھے اور پھر اس ہی ہاتھ سے اکھانا کھا لیتے تھے اپنا کو چھو لیتے تھے پھر وہ اس سے کہا تھے بیمار ان لوگوں کو بالکل پتہ نہیں تھا ہم ان سے بیمار ہوتے لیکن پرمیسور کو پتہ تھا اس لیے پرمیسور نے سب چھونے سے منع کیا تھا اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی کیڑا یا چھپکلی یا کسپی مڑ جائے تو آپ آرام سے اس کو اٹھا کے بھار پھیک دیجئے پھر گھر پہ یہ نہ ہیے اپنے آپ کو ساب کیجئے پھر جائے پراک نہ کیجئے پھر لیکن کسی جانبر کو مار نہ نہیں چاہے چھپکلی ہو چاہے گرگیڑ کو کسپی ہو لیکن ان سے مار نہ نہیں آرام سے بھار بھگا دینا ہے چلو اب آگے پڑھتے سب پرکار کے پرتوی پر رینگنے والے وستو رینگنے والے جنتو گھناؤنے ہیں وہ کھائے نہ جائے پرتوی پر سب رینگنے والوں میں سے جتنے پیٹ وہا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں وہاں ادھیک پاؤں والے ہوتے ہیں انہیں تم نہ کھانا کیونکہ وہ گھناؤنے ہیں تم کسی پرکار کے رینگنے والے جنتو کے دوارہ اپنے آپ کو گھناؤنہ نہ کرنا اور نہ ان کے دوارہ اپنے کو اشدھ کر کے پویتر ٹھہرانا کیونکہ میں تمہارا پرمیشور یہوہ ہوں اس کارن اپنے کو شدھ کر کے پویتر بنے رہو کیونکہ میں پویتر ہوں اس لیے تم کسی پرکار کے رینگنے والے جنتو کے دوارہ جو پرتوی پر چلتا ہے اپنے آپ کو اشدھ نہ کرنا کیونکہ میں وہ یہوہ ہوں جو تمہیں مصر دیش سے اس لیے نکال لے آیا ہوں کہ تمہارا پرمیشور ٹھہروں اس لیے تم پویتر بنو کیونکہ میں پویتر ہوں پشوہ پکشیوں اور سب جلچری پرانیوں اور پرتوی پر سب رینگنے والے پرانیوں کے وشے میں یہی ویوستہ ہے کہ شدھ اشدھ اور بھاکشے اور آبھاکشے جیدھاریوں میں بھید کیا جائے اب پرمیشور جی نے یہاں پر بات کیے کیا 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 جیب گھنونے ہوں گے یہاں پر تکو لکھر کا پیٹ یا پاؤں کے بل چلتے ہیں یا Bijو یہاں ادھک پываемھarle ہوتے ہیں آپ کو بتائے ہے اور پرمیشور جن استیزئے کہا ہے تو ہم بھی تو ہم بھی ان کو کیا معنی ہے گھنونا پر میسیج کیوں کہیں جس اس لئے کہایا کہ ہم ان کے پاس بالکل نہ جائیں آپ کو پتا ہے ساہب میں کتنا جھیڑ ہوتا ہے گلتی سے ہم اس کے پاس چلے گا اس نے ہمیں کارٹ لیا تو کیا ہوگا آپ کو پتہ یہ اس لئے پر میسیج نے اسے گھنونا کہایا جس سے ہم اس کے پاس نہیں جائے اسے دور سے کنو اور یہاں پر ایک اور کہایا اس سے عدیق پاہ ملا اجتے ہیں آپ نے دیکھ رکھا ہوگا جس کے بہت سار اس کو ہم کہتے ہیں کن خوش ہو رہا آپ کو میں اس کی فٹو دکھاتا ہو یہ دیکھئے یہ ہوتا ہے کن خوش ہو رہا ہے اس میں بہت جہر ہوتا ہے اس کو بھی اس سے بھی اندور رہے اس کو جنگو نہ مانے کیونکہ پرمیسر دی نے ان کو گھنو نہ مانا ہے اس لئے پرمیسر نے ان کو کھانے سے منا کیا جسے ان کو گھنو نہ مانے اور اس کے باپ ان ان کے پاس بلکل نہیں جائیں اور بھی بہت سارے ہیں جیسے مکڑی ہوگی اس کے بھی بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں مکڑی ہوگی اور کیڑے ہوگے جو رینگتیں اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں ان کے ادھک پاؤں ہوتے ہیں اب یہاں پر دو بڑس آئے ہیں دو انگچھر آئے ہیں دیکھو بھاکس 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 مطلب بھاکس مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کھا سکتے ہیں اور اب میں مطلب ہوتا ہے جس کو ہم نہیں کھا سکتے جیسے پرمیسر بننے اس میں اس میں کھا ہے کیا کیا جانبر کھا سکتے اور کیا کے جانبر نہیں کھا سکتے ہیں اب ایکس اور بھیج مطلب اور صود Seo اب ایک بات پوچھتا ہوں گر ہمیں اگر پرمیس بننے اگر پہلے چتابنی نہیں دی ہوتی کیا میں کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے تو بتاؤ ابھی پھر ہمارا کیا ہوتا آپ کمنٹیں بتا سکتے ہو اب جانے کے ٹائم ہو گیا ہے آپ سب کو جھے مسیح کی اور ایک اور بات میں نے جو آپ سے دو پرسن ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کے وہ اگر آپ نے اس کے صحیح جواب دے دی تو میں آپ کی سچ میں پوری جو آپ کی یوٹیوب پر اگر ویڈیو ہے تو میں آپ کی ویڈیو پکا لائک کروں گا اگر نہیں ہے تو آپ ویڈیو بھیجے میں اس کے لائک کروں گا سیئر کروں گا کمنٹ کروں گا آپ کا چینل میں سبسکرائی کروں گا اور ایک اور بات بائبل میں جو بھی کچھ لکھا ہے وہ سارا سچے 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 آپ کی پتہ پورا سا جو بھی بائبل کے ساتھ سچے اور میری ویڈیو دیکھیں گے آپ کا بہنے بعد آپ سب کو چین بسے گی اور پرمیسور کے سچے پچھن پڑھتے رہو موسیقا